سبق نمبر تین کا خلاصہ ہے میرے یعنی مرکزی کردار چاروں طرف بے شمار درخت ہیں جن پر بہت سے لوگوں نے میری طرح اپنے اپنے بھیڑیوں کے دار سے پناہ لے رکھی ہے اور ان کے بھیڑیے ان کے درختوں کے نیچے کھڑے گھرا رہے ہیں میں بہت تھگیا ہوں نیچے اترنا چاہتا ہوں لیکن درخت کے نیچے کھڑا میرا بھیڑیاں سلسل خوفناک نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے اور انتظار میں ہے کہ کم میں نیچے اتروں اور مجھے پچیل بھار کھائے جس درخت پر میرا مسکن ہے یعنی میں بیٹھا ہوں یہ بہت عجیب سا جادوی درخت ہے کیونکہ یہاں پر جو بھی خواہش میں کرتا ہوں وہ فوراں پوری ہو جاتی ہے یہاں مجھے ہر طرح کی اسائشیں مویسن ہیں لیکن آزادی نہیں ہے اور یہ آزادی ہی قربانی مانگتی ہے قربانی یہ کہ میں درخت سے نیچے اتروں اور بھیڑیے کو لاکہ دوں لیکن میں خوف زدہ ہوں کہ بھیڑیاں مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں ایک دن جب میں صبح اٹھا تو مجھے ساتھالے درخت پر کسی کی موجود کی کا احساس ہوا میں خوف زدہ ہو گیا کہ شاید بھیڑیاں اوپر آ گیا ہے لیکن وہ کوئی اور انسان تھا جو میری طرح اپنے بھیڑیے سے خوف زدہ ہو کر یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں ہم دونوں اپنے اپنے بھیڑیوں سے خوف زدہ وقت گزار رہے ہیں کہ کیسے اس سے جان چھڑائیں ایک دن ہم دونوں نے نیچے اتر کر اپنے اپنے بھیڑیوں سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا میرا ساتھی تو نیچے اتر کر ایک چھوٹی سی شاف سے اپنے بھیڑیوں کو مار دیتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے لیکن میں ڈر اور خوف کی وجہ سے درخت پر پیٹھا رہ گیا جبکہ میرا ساتھی اپنی بہادری سے آزاد ہو گیا اور اب وہ نیچے کھڑے ہو کر مجھے آوازیں دیتا ہے کہ تم نہ ڈروں نیچے آجاؤ یہ بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگار سکتا لیکن میں اس کی بات نہیں مار رہا تھا پھر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے درخت تو چھوٹا ہوتا جا رہا ہے بھیڑیا بڑا ہوتا جا رہا ہے میں خوف کے مارے آنکھیں بند کر کے خود کو موت کے کے تیار کر لیتا ہوں اس وقت مجھے بس اپنے ساتھی کے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تم بھیڑیا سے زیادہ طاقت پر ہو بھیڑیا صرف ایک خوف ہے روئی کا ایک پہاڑ ہے جسے تم ایک ہی ٹھوکر سے اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہو بلاکہ میں حمد کر کے درخت سے کود بڑھتا ہوں اپنے بھیڑیوں کو ایک پتلی سی درخت کی شاہ سے مار کر ازاد ہو جاتا ہوں ازادی ایک بہت بڑی نعمت ہے میں خوشی سے جھومتا ہوں گاتا ہوں رکس کرتا ہوں میں جب اپنے ادگے دیکھتا ہوں تو ہر درخت پر کسی نہ کسی شخص نے اپنے بھیڑیے سے خوفزدہ ہو کر پناہ لے رکھی ہوتی ہے میں ان معصوم لوگوں کی طرح بڑھتا ہوں جو نہ حق اپنے بھیڑیوں سے خوفزدہ ہیں ویڈیو کیسی لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے فیمزی کون سی ویڈیو سیکھنا چاہتے ہیں ورس اپ نمبر موجود ہے پیمنٹ نے اتھر بھی دیا گیا ہے ماری ٹین سے رابطہ کر کے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کے رکھئے کر دیر سانا خیال اللہ حافظ